وَإِتَعِذِ الْقُرْبَ رشتداروں کو دو حالانکہ احسان میں رشتداروں کو دینا آ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے خاص بتایا احسان کی جو جگہیں ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں تمہارے گھر سے تمہارے رشتداروں سے احسان شروع ہونا چاہیے آدمی نجانے کہاں کہاں سوشل ویل فیس سوسائیٹی چلاتا ہے خدمت خلق کے کام کہاں کہاں کرتا ہے گھر میں ماں بیمار ہے بہن پریشان ہے عربہ بہن دیوہ ہے اس کا کسی کو خیال نہیں اور باہر جا کے ماشاءاللہ بڑی خدمتیں خلق کر رہے ہیں اور فوٹو ایرلز کر رہے ہیں احسان کا جو جگہ ہے وَإِتَعِذِ الْقُرْبَ یہ رشتداروں کو دوں کیا دیں گے پران نے بتواتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ پہلا سٹیج تو یہ ہے رشتداروں کو ان کا حق دینا چاہیے ماں باپ کا جو حق ماں باپ کا ہے بیوی بچوں کا جو حق ہے ان کو دیں رشتداروں پڑوسیوں کے جو حق ہے ان کو دیں پھر اگر انہیں مالی ضرورت ہے مال سے مدد کریں یہ ایتَعِذِ الْقُرْبَ اگر ان کے لئے جسمانی خدمت کی ضرورت ہے کہ کوئی رشتدار بیمار ہے جائیے ان کی اعادت کیجئے یہ ایتَعِذِ الْقُرْبَ میں داخل ہے یہ جمعہ کی ہر جمعہ پڑھی جانے والی آیت ہے مسلمانوں کو ہر جمعہ سمجھایا جاتا ہے لوگو یہ اسلام کا کانسٹیٹوشن ہے ویکلی مسلمانوں کے سامنے پڑھ کر سنائے جاتا ہے رشتداروں کے ساتھ اس نے سنو کرو